آرٹیکل تریسٹ اے نظر ثانی اپیل منظور سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلہ کالا دم قرار دے دیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی نظر ثانی اپیل متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے کیفدسس کا پڑا فیصلہ آ گیا کیفدسس قاضی فائز عیسیٰ کی سروراہی میں پانچ شرکنی لارڈجر بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا تفصیلی فیصلہ بات بھی جاری کیا جائے گا سپریم کورٹ منرف روکن اسمبلی کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ کالا دم قرار دیا عدالتی فیصلہ کے بعد پارٹی پالسی کے خلاف کسی بھی روکن کا ووٹ شمار کیا جائے گا چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ آرٹیکل تریسٹ اے نظر ثانی کیس کا فیصلہ ایک جج کی اکثریت رائے سے دیا گیا کیا ایک جج کی رائے پارلمنٹ سے زیادہ مقدم ہے عدالتی فیصلے کے بعد پارٹی پولیسی کے خلاف کسی بھی رکن کا ووٹ شمار کیا جائے گا دوہزار بائیس میں سابق کی درسس عمر اتابندیال کی سربراہی میں منعرف رکن اسمبلی کا ووٹ ناگلینے کا فیصلہ دیا گیا تھا پی ٹائے کا بانے کے ہدایت پر آرٹیکل تریحصت اے نظر ثانی کیس کی سواد کا بائیکو پی ٹائے وقیل نے بائیکو ویڈیو لنک پر سننے لے کی استعداد کی جسے عدالت میں مسترد کر دیا بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ پی ٹائے عدالتی کارروائی سے الگ ہونا چاہتی ہے اس بینچ کے سامنے کیس نہیں لڑ سکتے عدالت میں ہارس ٹریٹنگ کی اجازت بھی تو ترمیم ہو سکے گی چیپ جسٹس نے ریمارک سی ہے کہ یہ افسوس ناک ہے ہم آپ کو سننا چاہتے تھے آپ توہینیں عدالت کے دائرے میں داخل ہو رکھے ہیں عدالتوں کا مزاک بنانا بند کریں سبات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں علی زفر نے کہا کہ جو بینچ قانون کے مطابق تشکیل نہ ہو وہ فیصلہ نہیں دے سکتا اس بینچ کا فیصلہ مانیں گے جو تین رکمی ججس کمیٹی نے تشکیل دیا ہو اسی صورت بھی دھاوا اسلامباد پہ بولنے کی نا اجازت ہے نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے عدد پاکستانی اب اگر کوئی کل یہ کرے گا ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی تو وہ کو نہ کرے اور جو ہاتھ چڑے گا اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جن کے ساتھ نرمی کرنی ہے ایمکیپی کے ایک سمجھدار اچھے پاکستانی ہیں ان کو بھی یہ اپنی فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہ اسلامباد کی طرف رکھ کر رہے ہیں پھر میں کہوں گا پروٹیسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے لیکن یہ چیز ان کو بھی زیب نہیں دیتی ہے چیپ منسٹر اگر کوئی آئے گا پولیس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے ہم نے اپنا پورا رینجمنٹ کیا ہوا ہے اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوانہ کرے کسی صورت اسلامباد پر دعویٰ بولنے کی اجازت نہیں دیں گے کل کوئی احتجاج کے لیے آیا تو تیاری پوری ہے پھر کوئی شکوانہ کرے احتجاج روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے وفاقی وزرے داخلہ موسن اکبی کی پریس کانفرنس کارکہ مالیشن وزیراعظم دورے پر ہے اسلامباد میں سی او کانفرنس ہو رکھی گئے اور پیٹر آئے نے احتجاج کی کال دے دی ہم اسلامباد کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھو تار نہیں کریں گے کسی سے نربی نہیں کی جائے گی پولیس مری طرح تیار ہے بطور پاکستانی امن و عبان کی صورتحال خرام نہ کریں احتجاج سب کا حق ہے لیکن ملک کی عزت کا خیال رکھیں آپ سرکاری ملازمین کا ایک جلوس لے کر آ کر پنجاب کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں پنجاب تو یہ نہیں ہونے دے گا کیونکہ پنجاب دہشتگردی پر نہیں چلتا لائن آرڈر سیچویشن پنجاب میں کریئٹ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ پنجاب کسی قائدہ اور قانون کے تحت چلتا ہے پنجاب میں قانون ہے قانون پر عمل درامت ہے مجھے تو پنجاب کی اور پنجاب کی عوام کی حفاظت اچھی طرح کرنی آتی ہے مضمون حرکت کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب آگے بڑھ گیا ہے تو ان کا طریقہ یہی ہے کہ آؤ اور ان کو تنگ کرو اتنا تنگ کرو کہ وہی کوئی کام نہ کر سکے کوئی کسی بھول میں نہ رہنا دہشتگردوں کو کیسے نمٹنا ہے یہ اچھی طرح آتا ہے مریم ملان شریف کچھ لوگوں کا کام ہی انتشار اور جلاو گھراؤ ہے یہ پنجاب کی ترقی روکنے کے لیے احتجاج اور عملہ آور ہوتے ہیں یہ لوگ ذہنی مفلود ہیں ان کی نالائکی سے مہنگائی 38 پیسٹ پر تھی آج مہنگائی 6 پیسٹ پر ہے عوام کی زندگی مشکل بنانے والے دھرتی پر بوجھ ہیں میرا دل خبر پختونخواہ کے عوام کے لیے دھڑکتا ہے پنجاب پر عملہ آور ہونے والا پیسہ عوام پر خرچ کرے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا کہ ملک نے ہمیشہ نونلی کے دور میں ترقی کی نونلی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے ہم کام کرتے ہیں وزیراعلا نے حمد کارٹ کا احتجاج کر دیا منصوبے کے تحت 65 ہزار خصوصی افراد کو حمد کارٹ کی فراہمی شروع کارٹ سے پنجاب پر میں میٹرو بس میں سپن مفت ہوگا ملیشین وزیراعظم کے دورہ پاکستان صدر مبلکیت اور وزیراعظم سے الگ الگ بلاقا پہ انبر ابراہیم کو نشارہ پاکستان ادا کیا گیا ایوان اس صدر میں ملیشین وزیراعظم کے عزاز میں پر وقع تقریب صدر آسف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید آسف مریب سمیت آلہ شخصیات کے شرکت ملیشین وزیراعظم نے وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ڈیزنس ڈائلوک سے بھی خطاب کیا دونوں رہنباؤں نے مسترقہ پریس کانفرنس کی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملیشین وزیراعظم کے ساتھ مواشیت تعاون کے لیے دسیعہ مباقے سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے ملیشین وزیراعظم کا بھی مواشیت ترقی اور سرواہکاری کے لیے پولیسیز کا تسلسل پر زور وزیراعظم ہاؤس آبت پر شہباز شریف نے ملیشین ہممن سب کا استقبال کیا موازس مہمان کو گور اف آرنر پیش کیا گیا اس آئینی تربیم کا مسئلہ ہے مجھے حیرت ہے پلیں اس بات میں اجلت کس چیز کی اور اس میں کوئی امرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں یہ جو آئینی تربیم ان کے بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تا وقتے کہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے اس دوران میں داخلی جو تنازات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یک جہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے میں آپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں اس کو مؤخر کر دیں حیرت ہے حکومت کو آئینی تربیم کے لیے کس بات کی اجلت ہے آئینی تربیم کے معاملے پر جلبازی قبول نہیں اسی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے تیار نہیں حکومت سے اپیل ہے کہ ایسی او کانفرنس اک آئینی تربیم کا بل مؤخر کیا جائے سربرا جی جو آئے مولانا پسل الرحمان کہتے ہیں موجودہ حکومت عوام کی حقیقی نمائندہ نہیں حکومت پاکستان کی بہتری کے لیے صلاحیت نہیں سیاسی اختلافات کو یک جہتی میں بدلنا چاہیے اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ وہ بھی احتجاج نہ کریں اس جائے دیشت گردی کا راستہ روکنا امت مسلمہ کا فرض ہے امت مسلمہ کی خاموشی اس وقت تشویش کا مائز ہے قانون منا کر رہا ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے لیکن ہم دی چاک پر ہی آئیں گے ہم کیوں آئیں گے تاکہ کنفرنٹیشن ہو آپ بیریکن صاحب کو لاشن چاہیے بندے مریں گے لاشن گریں گی محصول پاکستانیوں کی یہ پلان ہے اور اس پلان کے تحت سب کامزن ہے اقتداب جائے اس کے لیے لاشن گر جائے آپ مجھے بتائیں ابھی پاکستان میں کیا مسئلہ ہے خان صاحب کو یہ بات پتا ہے کہ کیوں کہ ملک پٹری پر چڑھا ہے دیلیکشن سیدھی ہو گئی ہے ان کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی یہ تو ختم ہو جائے گنڈا پوری میرا کولیگ رہا چکا ہے میرا دوست رہا چکا ہے میرے آج اس کے سیاسی اختلافات ہیں آپ کہہ رہے ہیں کپک کے لوگوں پر گولی چلے گی ہم گولی ماریں گے کپک کے لوگوں کو کون گولی مارے گا اس کے بات کی جورت ہے کہ اپنے پاکستانیوں پر کوئی گولی چلائے اس استعال کے اندر کو مر گیا تو تین سو دو کی ہے پھر آپ میں بھی کٹے گی استعال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی پکاوت کی نہیں کٹے گی کیوں کر رہے ہیں سارے کا پیٹر آئی اعتصادم کے لیے ریڈ زون آنا چاہتی ہے یہ لوگ اقتدار کے لیے لاشیں گرانا چاہتے ہیں ایک وزیراعالہ گنڈا گردی کی باتیں کر رہا ہے ادریہ کو لوگوں کی جانے بچانے کے لیے مداخلت کرنی چاہیے سینیٹر پیسل باپٹر کی پیس کانفرنس کہا کے بانی پی ٹی آئی سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو پاکستان بھلائیں بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے معاملات درست سمت میں چل پڑے ہیں انویسمنٹ آ رہی ہے مسائل حل ہو رہے ہیں انہیں در ہے کہ آئی پی پیس کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے غلامی کے بات کرنے والے اپنے آپ کو یہ خود کا غلامی سے آزاد کریں اسلام آباد ریڈ زون کی سیکیورٹی رینجرز کے حوالے کرنے کا پیسلہ مظاہرین کو کسی صورت ڈی چوک نہیں آنے دیا جائے گا پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج سے نپٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے سخت اکدابات سیکیٹری داخلہ کی زیرے صدارت اجلاس ذراعہ کے مطابق مظاہرین کو روکنے کے لیے دیگر صبح صبح آزاد کشمیر سے بھی پولیس نفری طلب کی جائے گی شنگائی داون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا گیا ادھر انتظامیہ نے ریڈ زون سیل کر دیا شہر کے تاخلی اور خارجی راستوں کو بھی سیل کیا جائے گا احتجاج کے پیشن ناظر موٹروے کو اٹک ٹول پلاسا کے قریب بند کر دیا گیا دی چوک اسلام آباد میں کل بھرپور احتجاج ہوگا اپنا قانونی اور آئینی راستہ اختیار کرنا جانتے ہیں دریقے انصاف کے مرکز راہنوبہ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ پرام احتجاج کے دیوانوں پر کل میاں والی فیصل آباد بہاولپور اور دیگر شہروں میں سیدھے پائر کیے گئے جھوٹے مقدمات بنائے گئے اب ان کا انجام قریب آ رہا ہے لنجن پلان کے تحت قانون سازی کی جارہی ہے یہ لوگ آئینی تعمیم نہیں کر سکیں گے ان کا مو کالا ہوگا حکومت پنجاب نے لاہور میں آج سے چھے دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی آئے دفعہ 144 کا نفاظ، امن و آبان کے قیام انسانی جانوں اور املاق کے تحفظ کے لیے کیا گیا دوسری طرف لاہور، ہائی کورٹ میں پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کرنے کے خلاف درخواست پر سواد، عدالت نے سبائی حکومت سمیں دیگر فریکین کو نوٹس جاری کر دی جسٹس احمد ندیم ارشد نے درخواست پر سواد کی جیف جسٹس قاضی فائز، ایسا سے کمرہ عدالت میں بدتمیزی کا واقعہ پولیس نے پیٹر آئے وقیل مصطفین قاسمی کو گرفتار کر لیا گرفتار وقیل مصطفین قاسمی تھانا سیکیٹریٹ منتقل پریکٹس احمد پوسیجر آرڈیننس پر شاور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا وفاقی حکومت، محکمہ قانون، صدر، وزیراعظم اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا مقصود نشستیں خالی ہونے کے باعث ایوان مکمل نہیں وفاقی حکومت کو آئینی مسودہ پیش کرنے سے روکا جائے پریکٹس این پوسیجر آرڈیننس دوہزار چوبیس غیر قانونی ہے کال ادم قرار دیا جائے درخواست و استداد جہاں تک فلسطین کا ایشو ہے جہاں تک مسلم امہ کا ایشو ہے جہاں تک انسانیت کا ایشو ہے نہ صرف ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا پیش رفت ہے بہت اچھی میٹنگ ہوئی اور ہمارا اس پر اتفاق بھی ہوا کہ ہمیں پلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے پلسطین ایشو پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جناب الفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا سٹرونگ ایک موقف ہوتا تھا اور ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اسرائیل نے سازش کے تحت غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اسرائیل کو عالمی انسانی حقوق کی کوئی پرواں نہیں بیلا بھٹو کی حافظ نئیم و رحمان کے ساتھ مسترکہ پلس کانفرنس جیمین بیپلز پارٹی نے کہا کہ پلسطین کی صورتحال پر پورے پاکستان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں مظلوم پلسطینیوں کی آواز بننے کے لیے ساتھ دیں امیر جماعت اسلامی بولے کہ غزہ میں ہزار بچے خواتین شہید ہو چکے ساتھ اکتوبر کو غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکچہتی کریں حافظ نئیم و رحمان کی شاہد خقان عباسی سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور مشرق احبستہ کے حالات پر تفصیلی بات اجیب امیر جماعت اسلامی کا محمد کار اچک سی سبیر ٹیلیفون کرم بات روڑا پوجیکٹس کی تکمیل کے لیے چین اور دیگر بین القوامی اداروں سے اس طرح کا پیسلہ وزیرا پنجاب کی زیر صدار اجلاس روڑا پوجیکٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا روڑا کے عراسی پر تجابزات روکنے کے لیے سپیشل پولس فورس کے قیام کی منظوری وزیراعلا مریم نواز کا روڑا ایلیا میں عراسی کی غیر قانونی خرید و فروک روکنے کا حکم